بسم اللہ الرحمن الرحیم شام کے اندھیرے چھانے لگے تھے یہ سردیوں کی چھٹھراتی رات تھی دن بھر بھی بہت زیادہ دھن رہی اور ابھی مغرب کی آزانیں بھی نہیں ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا بہت زیادہ رات ہو گئی ہو ایسی چھٹھراتی رات میں ہر کوئی اپنے کمرے میں ہیٹر لگائے یا لہاف اڑھے دب کا بیٹھا تھا لیکن میں چلتی چلتی اس ویران اور سنسان جگہ پر پہنچ گئی تھی میں نے ایک درگ کے ساتھ ٹیک لگائی کیونکہ میں کچھ دیر سستانہ چاہتی تھی اتنا زیادہ چلنے کے بعد اب میرے پاؤں دکھنے لگے تھے میں اس برگت کے درگ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہی تھی کہ ایک دھاگہ میرے موپر آ کر گرا میں نے جیسے ہی وہ دھاگہ پکڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تو سرخ رنگ کا یہ موٹا ریشمی دھاگہ تھا میں حیران تھی کہ یہ دھاگہ کہاں سے آیا تب ہی میں نے اوپر کی جانب دیکھا وہاں بہت سے دھاگے لٹکے ہوئے تھے میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی ایسا درخت ہے جہاں لوگ اپنی منت مرادوں کے دھاگے باندھنے آتے ہیں اور شاید یہاں پر سب کی منت مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی میں جو اپنی گھر سے نکلی ہی تھی ابھی اتنی دکھی تھی سارا راستہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سوچ چکی تھی یہ سرخ کلر کا جوڑا مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا اس سرخ رنگ کو پہن کر لٹکیاں بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ یہ دن ہر لٹکی کی زندگی کا حسین درین دن ہوتا ہے لیکن میرا یہ حسین دن بہت بھیانک نظر آ رہا تھا میں سرخ رنگ کے لباس میں وہ بھاری لہنکہ سبھالتی ہوئی یہاں تک بامشکل پہنچی تھی اس دھاگے کا معینہ کرتے ہوئے وہ سارے خواب جو میں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ میری آنکھوں کے آگے دوبارہ منڈلانے لگے تھے ابھی میں نے سوچا کہ جب سب لوگ یہاں منت و مرادوں کے دھاگے باندھ کے جاتے ہیں ان کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہوں گی تو کیوں نہ میں بھی آج منت مانگ لو کہ مجھے بھی اپنی سچی محبت مل جائے کوئی ایسا میری زندگی میں آ جائے جو میری زندگی کو زندگی بنا دے میں نے وہ دھاگا اٹھایا اور اس برگت کے درک کی ایک ٹہنی کے ساتھ باندھ کر اپنی منت مانگ لی جیسے ہی میں نے منت مانگی تو ایک عجیب و غریب سا جھٹکہ محسوس ہوا پھر آگے کا جو منظر تھا وہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی میرا نام تابندہ ہے میری عمر بائیس سال ہے ہم تین بہن بھائی تھے جن میں دو بہنیں اور ایک بھائی تھا میں اپنے دونوں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے میرے ابو کی آٹے کی چکی تھی ابو کا کاروبار کافی زیادہ چل رہا تھا ابو اپنے تینوں ہی بچوں کو دل لگا کر پڑھا رہے تھے بڑے بھائی نے امبیئے کر لیا اب وہ ایک کمپنی میں جوب کرتا تھا مجھ سے بڑی بہن نے بھی بی ایٹ کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن لڑکیوں کو نوکری کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اس وجہ سے وہ کہیں بھی نوکری نہیں کر رہی تھی تیسرے نمبر پر میں تھی میں بھی بی ایس بوٹنی کی سٹوڈنٹ تھی میرا بی ایس کا سیکنڈ یئر چل رہا تھا جس کا وقت میں ابھی واقعہ سنانے جا رہی ہیں ہم سب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے ایسے لگتا تھا ہماری چھوٹی سی دنیا میں سارے دکھ درد ختم ہو چکے ہیں ابو زیادہ تو نہیں لیکن ہم بہن بھائیوں کے حقوق کا پورا خیال لگتے تھے ہاں ہم لوگوں کے ساتھ ابو کے اتنے زیادہ دوست تھی نہ تھی بھائی کے ساتھ تو پھر بھی تھوڑا بہت مزاق کر لیتے لیکن ہم دونوں بہنوں کو ابو کے سامنے ہسنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرے ابو کا زیادہ سخت مزاج تھا لیکن ہم سب بہن بھائی وہیں کام کرنے کی کوشش کرتے جس سے ابو راضی رہتے تھے اس لئے ابو کو کبھی بھی ہم تینوں بہن بھائیوں میں سے کسی سے کوئی شکایت نہ تھی ابو خوش تھے اور ہمیشہ ہماری تاریف ہی کرتے تھے کہ میرے تینوں بچے اتنے سلجے ہوئے ہیں اور سمجھدار ہیں لیکن پھر حالات کیسے پلٹ جاتے ہیں یہ کسی کو پتا نہیں چلتا وہ کہتے ہیں زندگی میں جو دکھ لکھے ہوں وہ آ کر ہی رہتے ہیں بھائی میری خالہ کی بیٹی نمرا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے لیے چاہت کے جذبات رکھتے تھے جیسے ہی ہم تھوڑے بڑے ہوئے بھائی نے ابو سے یہ بات کرنا مناسب نہ سمجھی کیونکہ انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں اب وہ ناراض نہ ہو جائے انہوں نے امی سے بات کی کہ وہ نمرا سے شادی کرنا چاہتے ہیں امی کو اس پر بھلا کیا اتراز ہو سکتا تھا امی کی بھانجی گھر آتی امی تو اس پر بہت زیادہ خوش ہوتی انہوں نے بھائی کو تسلی دی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ابو کو بھائی کی نمرا کے ساتھ شادی کے لیے رازی کر لے اور بیسے بھی نمرا میں کون سا کوئی کمی ہے وہ پڑھی لکھی ہے اور سمجھدار لٹکی ہے امی نے جیسے تیسے کر کے ابو کو نمرا کے رشتے کے لیے رازی کر لیا تھا امی نے یہ بات ابو سے چھپا لی تھی کہ بھائی اور نمرا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ امی جانتی تھی کہ ابو ایسی باتوں سے نفرت کرتے ہیں ابو بھی اس رشتے کے لیے خوشی خوشی رازی ہو گئے تھے ہماری خالہ کچھ ہی فاسطے پر واقعہ ایک شہر میں رہتی تھی خالہ کے گھر سے ہمارے گھر کا فاسطہ صرف آدھے گھنٹے کا تھا ابو اور امی دونوں بھائی کا رشتہ لے کر خالہ کے گھر گئے خالہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ ان کی بیٹی میرے بھائی کو پسند کرتی ہے خالہ اور خالو میرے بھائی فیروز اور نمرہ کی شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے امی نے فون کر کے ہم بہنوں کو یہ خوش خبری سنا دی تھی میں نے جلدی سے بھائی کو فون کیا اور بھائی کو یہ خوش خبری سنا دی بھائی بہت زیادہ خوش تھی وہ مٹھائی لے کر گھر پہنچ گئے تھے ہمارے گھر کی یہ پہلی شادی ہونے جا رہی تھی اس دیہ ہم دونوں بہنیں اپنے سارے شوق اچھی طرح سے پورا کرنا چاہتی تھی کچھ ہی دنوں کے بعد فیروز بھائی اور نمرہ کی منگنی کی رسم رکھی گئی تھی بڑی مشکل سے اببو کو ہم دونوں بہنوں کی منگنی میں لے جانے کے لیے راضی ہوئے تھے کیونکہ اببو ہم دونوں کو لے جانے کے لیے راضی ہی نہ تھے پھر فیروز بھائی بھی کہنے لگے کہ ان دونوں کو جانا چاہیے یہ میری بہنیں ہیں اس لئے اببو راضی ہو گئے تھے نمرہ بہت زیادہ خوش تھی اسی دن سے فیروز بھائی اور نمرہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ اور تیز ہو گیا تھا وہ دونوں دن رات ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کی بنا ایک منٹ بھی نہیں رہتے تھے تھوڑے ہی دن گزرے تو بھائی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر شہر کی طرف چلے جاتے تھے اور وہیں نمرہ سے ملاقات کرتے نمرہ بھی چھپ چھپا کر بھائی سے ملتی تھی اس بات کی کسی کو بھی نہ خبر تھی بھائی ہر بات مجھ سے شیر کرتے تھے اس وجہ سے میں نمرہ اور بھائی کی ہر ملاقات کے بارے میں جانتی تھی اس دن بھی بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ نمرہ کو شادی کی شاپنگ کروانا چاہتے ہیں لیکن خالہ جان نمرہ کو میرے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتی تو میں نے بھائی سے کہہ دیا کہ اگر خالہ جان اس بات کے لیے راضی نہیں ہے تو آپ نمرہ سے نہ ملیں ہم خود ہی نمرہ کے لیے اچھی سی شاپنگ کر لیں گے کیونکہ خالہ جان کو پتا تھا کہ میرے ابو کی عادت کیسی ہے انہیں ڈر تھا کہ ابو کو اس بارے میں کچھ بھی علم ہوا تو وہ غصہ کریں گے اس لیے خالہ جان نے نمرہ کو منع کر دیا تھا لیکن نمرہ کہاں کسی کی سننے والی تھی وہ خالہ سے بزد تھی کہ وہ بھائی فیروز کے ساتھ خود شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گی لیکن یہ بات نمرہ نے فیروز بھائی کو نہیں بتائی تھی کہ خالہ جان انہیں آنے نہیں دے رہی بھائی کو لگا نمرہ خود نہیں آنا چاہ رہی اس وجہ سے بھائی ناراض ہو گئے جبکہ ادھر دوسری سائٹ نمرہ خالہ کی بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد ہار نہیں مانی تھی شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب نمرہ نے ایک پلان بنایا کیونکہ نمرہ کی فیملی اور اس کے چچا کی فیملی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتے تھے ان سب کزنز کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی نمرہ نے خالہ جان سے بہانہ بنائے کہ وہ بازار جا کر کچھ کتابیں اور جولیری خریدنا چاہتی ہے خالہ جان نے منع کر دیا کہ جب میں جاؤں گی میرے ساتھ بازار چلی جانا لیکن وہ بار بار ضد کر رہی تھی کہ میں اپنے کزن اسد کے ساتھ بازار چلی جاتی ہوں کچھ ہی وقت میں واپس آ جاؤں گی خالہ اب نہیں جانتی تھی کہ نمرہ کے دل میں کیا چل رہا ہے خالہ نے نمرہ کو اس کے چچا ذات کزن کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی لیکن نمرہ مارکٹ جانے کی بجائے اپنے کزن اسد کو لے کر ہمارے گھر آ گئی اس وقت امی اور بڑی بہن دونوں ہی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی جبکہ ابو اپنے آٹے کی چکی پر تھے ابو تو صبح جاتے اور شام کوئی گھر واپس لوٹتے تھے بھائی کو آج چھٹی تھی اور وہ گھر پر ہی اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے نمرہ نے شاید بھائی سے پہلے ہی رابطہ کر لیا تھا میں بھی سو کر اٹھی ہی تھی کہ جیسے ہی ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرنے لگی تو سامنے نمرہ کے کزن اسد کو بیٹھے دیکھ کر ششدہ رہ گئی گھر میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا میں نے سوچا مہمان ہے بھائی بھی سو رہے ہیں اس کو چائے وغیرہ کا پوچھ لیتی ہوں جیسے ہی میں کمرے میں گئی اسد مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا میں نے سلام کیا اور بولی آپ کا بھائی خیریت ہے خالہ جان سب نمرہ سب ٹھیک ہے نا تب ہی اس نے جواب دیا کہ نمرہ ان کے ساتھ آئی ہے کیونکہ وہ بھائی فیروز سے ملنا چاہتی تھی میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کیا نمرہ خالہ جان کو بتا کر آئی ہے تب ہی اس نے جواب دیا نہیں تائی جان کو تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ نمرہ میرے ساتھ یہاں آئی ہے ہم تو انہیں کتابوں کا بہانہ لگا کر گھر سے نکلے تھے تب ہی میں بولی بولی بات ہے نمرہ کو ایسے گھر جھوٹ بول کر نہیں آنا چاہیے تھا مجھے اسد نے بتایا کہ وہ فیروز بھائی کے کمرے میں چلی گئی ہے اب مجھے بہت زیادہ در محسوس ہو رہا تھا کہ اگر امی اور بہن آ گئیں تو نمرہ کا سارا راز کھل جائے گا میں اسد سے بولی ٹھیک ہے اسد میں تمہارے لیے چاہے لے کر آتی ہوں تم مہمان ہو ایسے اچھا نہیں لگتا میں بھی چاہے لے کر آنے کے لیے کچن کی طرف مڑی تھی کہ تبیہ اسد نے مجھے یہ آواز دی سنو تابندہ ایک بات کرنی تھی تم سے ادھر نمرہ پیروز بھائی کے پاس ہے اس لیے میری بات سن لو میرے پاس اچھا موقع ہے میں اپنے دل کی بات تم سے کہہ دوں میں حیرانگی سے اسد کی طرف دیکھنے لگی اور بولی آپ کو کیا بات کرنی ہے مجھ سے دیکھیں آپ مہمان ہیں آپ کو چائے پانی پوچھنا میرا فرض بنتا ہے کیونکہ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں ہے میں صرف اسی لیے آپ کے پاس آگئی تھی اور آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں میں یہ نہیں جانتی تب ہی وہ بولا دیکھو تابندہ میں بڑی دیر سے یہ بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں میں جب کبھی بھی تمہیں دیکھتا تھا نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ تم سے بات کروں لیکن آج پہلی تفہہ میں نے تم سے بات کی ہے میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اس نے یہ الفاظ کہہ کر گویا کہ دھماکہ کر دیا تھا میرا موں کھولے کا کھلا رہ گیا اور بولی اسد یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم ہوش میں تو ہو اگر کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا تم صرف نمرا کے کزن ہو اس وجہ سے میں تمہاری عزت کر رہی ہوں آج کے بعد کچھ بھی ایسا کہنے سے پہلے سوچ لینا کیونکہ میں تمہارے لیے ایسے جذبات نہیں رکھتی میں ہی کہہ کر پیچھے مرنے ہی والی تھی تب ہی اسد بولا محبت کا کیا یہ تو ہو جاتی ہے اور مجھے بھی تم سے ہو گئی ہے اس میں میں نے کیا گناہ کر لیا میں محبت ہی تو کرتا ہوں تم سے اسد نے اتنی بات کہی لیکن میں اس کی بات نہیں سن رہی تھی میں سامنے کھڑے اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی اسد نے شاید میرے ابو کو نہیں دیکھا تھا لیکن اس وقت میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کس گئی جب ابو غصے سے پھنکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کیونکہ انہوں نے میرے اور اسد کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سننی تھی اس میں میں بلکل بے قصور تھی لیکن ابو اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے ابو نے مجھے بازو سے پکڑا اور میرے کمرے میں دھکیل کر مجھے کمرے میں بند کر رہا اسد کی بہت زیادہ بحزتی کی ابو یہ بات نہیں جانتے تھے کہ نمرا اسد کے ساتھ آئی ہے ابو کو ایسا لگا شاید اسد مجھ سے ملنے آیا ہے ابو نے اسے کافی زیادہ مار پیٹ بھی کی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا تب ہی نا جانے نمرا کس وقت بھائی کے کمرے سے نکلی شاید اس نے ابو کے چلانے کی آواز سننی تھی بھائی نے بھی چپکے سے اسے وہاں سے نکال دیا تھا وہ ابو سے آنکھ بچا کر اسد کے ساتھ گھر واپس چلی گئی اسد نے اس کو ساری بات بتا دی ہوگی یا نہیں یہ بات میں نہیں جانتی تھی لیکن اس دن کے بعد میں ابو کی حکارت کا نشانہ بنتی رہی ابو مجھے جب بھی دیکھتے حکارت بھری نظروں سے دیکھتے تھے ابو کو ایسا لگتا تھا میں غلط ہوں شاید میرا کوئی اسد کے ساتھ چکر چل رہا ہے میں ابو کو بہت یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ ابو ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں میرا اسد سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے تو کبھی اس سے بات بھی نہیں کی وہ تو گھر میں کوئی نہیں تھا اس وجہ سے میں اس سے چائے پانی پوچھنے کے لیے چلی گئی تھی لیکن اب بات جب بھی دیکھتے غصے سے میری طرف دیکھتے اور کہتے آج کے بعد تمہارا گھر سے نکلنا بالکل بنگ ہے تمہ اب یونیورسٹی بھی نہیں جاؤگی لیکن امی نے ابو کی کافی زیادہ منت سماجت کی پھر سے ابو نے مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی میں اب کچھ بھی ایسا نہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے میری عزت پر کوئی حرف آتا ابو میرے بارے میں کچھ بھی غلط سوچتے میں پوری امانداری اپنی عزت اور ابو اور بھائی کی پگڑی کو سنبھالنا چاہتی تھی میں ان کی عزت کو داغدار نہیں کرنا چاہتی تھی یونیورسٹی میں بھی کسی لڑکے کے ساتھ میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی تو نا جانے حصد میرے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا نمرا بھائی سے ملنے آئی تھی اس بات کو بھائی بھی چھپا گئے تھے اب بھائی کی شادی بلکل قریب تھی اور شادی کے تیاریاں بلکل عروش پر تھی ہم دونوں بہنیں دن رات ایک کر کے بھائی کی شادی کے تیاریاں کر رہے تھے بہت خوش تھے ہم کیونکہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی ہم اپنی ایک ایک خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے ابو بھی اس بات کو بھول گئے تھے کیونکہ ابو نے میرے اور عصد کے درمیان ہونے والی ساری باتیں سنی تھی ابو یہ بھی جانتے تھے کہ میرا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ بھی کہا وہ عصد نے کہا انہی دنوں جب کبھی میں نے نمرہ کو فون کیا تو وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی تھی اس کا وہ اکڑا اکڑا لہجہ مجھے خود بہت عجیب سی الجن کا شکار کر رہا تھا میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح مجھ سے بات کرتی ہے پھر بھائی کی شادی کا دن آ گیا محقوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی اور آج ابو نے بھی ہمیں منع نہیں کیا تھا کیونکہ امی نے پہلے ہی ابو سے کہہ دیا تھا کہ ان کے اکلوتے بھائی کی شادی ہے بچیوں کو اپنی خواہشات پوری کر لینے دینا ہر بہن کو چاہت ہوتی ہے بھائی کی شادی کی تو اس لیے انہیں منع نہیں کرنا اس لیے ابو نے ہمیں اجازت دے دی تھی کہ ہم پارلر سے تیار ہو جائیں ہم دونوں بہنیں پارلر سے تیار ہوئیں آج میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی خوبصورتی میں تو میں ویسے بھی باکمال تھی میری گوری رنگت نیلی آنکھیں خوبصورت لمبی جھیل سی آنکھیں اور نوز میں پہنی ہوئی نتلی جو ہیرے کی طرح میری ناک میں ہر وقت جگ مگاتی رہتی تھی یہ میری خوبصورتی کو اور بھی چار چاند لگا دیتی تھی اس دن تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی جیسے ہی برات میری چال میں پہنچی ہمارا بہت اچھے سے استقبال ہوا تھا میری بھابی نمرا کی چھوٹی بہن فریحہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرے قریب آ کر کان میں بولی اچھا تو تم اپنی ان اداوں سے ہی لڑکوں کو پھسانے کی کوشش کرتی ہو میں اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ ابھی تو میں میریج حال میں انٹر ہی ہوئی تھی اور یہ پھولوں کی پتیاں ہم پر گراتے ہوئے میرے کان کے بلکل قریب آ کر یہ لفظ بولی تھی مجھے اس پر بہت غصہ آیا لیکن آج میرے بھائی کی شادی تھی اور خوشی کا دن تھا میں اسے ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی نہ جانے کیوں یہ مجھ سے اتنا جلنے لگی تھی میں یہ بات نہیں جانتی تھی لیکن جو بھی تھا کچھ نہ کچھ ضرور تھا جو یہ مجھ سے اس طرح بات کر رہی تھی نمرا شاید ابھی بھی برائیڈل روم میں تھی میں اس کو دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ وہ میری بھا بھی بن گئی تھی جیسے ہی میں بیڈل روم کی طرف گئی تو اسد مجھے وہاں ملا تھا اسد نے آج پھر مجھے روک لیا اور بولا دیکھو تو تابندہ میں تمہارے جواب کا ابھی تک منتظر ہوں تم نے مجھے جواب نہیں دیا تب ہی میں بولی اسد تم حد سے زیادہ گزر رہے ہوں دیکھو پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت زیادہ ذلت برداشت کر چکی ہوں اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی اب دوبارہ کبھی میرا راستہ نہ روکنا اور نہ کبھی مجھے بولانا میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی وہ بولا تابندہ تم میری محبت کی قدر نہیں کر رہی ہوں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں میں نے جواب دیا یہ تم جانتے ہو کہ تمہاری منگنی فریحہ سے ہو گئی ہے اور یہ بات میں بھی اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ خالہ جان فریحہ کیا اور تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے وہ بولا لیکن میں فریحہ کو پسند نہیں کرتا تابندہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اسد بیڈلڈ روم کے دروازے کے بلکل سامنے میرے ساتھ کھڑا جوباتے کر رہا تھا جبکہ میں اسے مسلسل انکار کر رہی تھی اور وہ میرا راستہ روکے کھڑا تھا میری بھاوی بلکل سامنے بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جیسے ہی میں بیڈلڈ روم میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھتے ہی بھاوی کے ماتے پر سو بل پڑے تھے تب ہی میں بولی واہ کیا بات ہے آج تو میری بھاوی بہت پیاری لگ رہی ہے دیکھ لینا بھاوی دیکھتے ہی فیدا ہو جائیں گے تو نمرا بھاوی میری طرف دیکھتی ہوئی بولی مجھے تو دیکھ کر تمہارے بھاوی فیدا ہوں گئی کیونکہ ہم دونوں کا رشتہ جائز ہے لیکن تم کیا دوسروں کو فیدا کرتی پھر رہی ہو میں حیرانگی سے بھاوی کی طرف دیکھنے لگی اور بولی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ اپنے کزن کو سمجھا لیں آج کے بعد وہ میرے راستے میں نہ آئے میں نے بھاوی کے کان کے بلکل قریب جیسے یہ بات کہی تھی تب ہی وہ بھی ناک چڑھاتی ہوئی میری طرف دیکھنے لگی پھر میں نے خود کو سنبھالا تھا کہ یہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہیں ایسے ہی تماشا بنے گا بھاوی کی دل میں اپنے لئے نفرت دیکھ کر میرے دل کو بڑی عجیب سی بیچائن ہی ہونے لگی تھی کہ نہ جانے اب زندگی کیسے گزرے گی کیونکہ بھاوی نے اب ہمیشہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میرے ساتھ کون سی چال چلنے والی ہیں جس میں کردار میرے اپنے ہی ادا کریں گے بھاوی نے اپنی شادی کی پہلی رات ہی بھائی کے بہت زیادہ کان بھرے نہ جانے اس نے مجھ پر کتنے زیادہ گھٹیاں الزام لگائے تھے اس دن بھائی کا ولیمہ تھا صبح صبح بھابی کے گھر سے ناشتہ آیا تھا جسے بھابی کی چھوٹی بہن فریحہ اور عصد لے کر آئے تھے میں جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو بھائی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے تابندہ اندر جاؤ کمرے میں تمہیں ناشتہ وہی مل جائے گا یہاں نے کی ضرورت نہیں ہے ابو اور امی بھی حیرانگی سے بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے اور عصد بھی وہیں بیٹھا ہوا چور نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں سمجھ گئی تھی کہ بھابی جو بات مجھ سے کر رہی تھی نہ جانے بھائی کے کان میں کیا کہہ ڈالا ہوگا لیکن اس وقت میں اپنے گھر میں کوئی بھی فساد برپا نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں جانتی تھی میری کوئی سنے گا بھی نہیں ابو وہ تو ویسے ہی ایسی باتیں سن کر نراغ بگولہ ہو جاتے تھے امی کی صفائیاں کوئی سنے گا نہیں میں خاموشی کے ساتھ کمرے میں واپس چلے گئے تب ہی میری بڑی بہن میرے پاس آئی اور بولیتہ بندہ مجھے بتاؤ اگر کوئی بات ہے تو عصد کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے پھر میں نے جواب دیا آپ ہی میری بات کا یقین کریں میرا عصد کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے بھابی نے نہ جانے بھائی کو کیا کہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں آج سے پہلے کبھی بھائی نے ایسے بات نہیں کی بھائی تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے میں تو ان کی گڑیا ہوں تو گڑیا کے ساتھ کوئی ایسے تھوڑا ہی بات کرتا ہے تب ہی آپ ہی نے جواب دیا تم غلط سوچ رہی ہو بھابی نے کوئی بات نہیں کی نہ جانے بھائی نے ایسا کیا دیکھا ہے جو وہ ایسا کہہ رہے ہیں آپ ہی کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا بھائی کا ولیمہ بخیرہ تو آفیت ہو گیا لیکن مجھے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہ تھی میں سارا دن کمرے میں ہی بند رہی تھی اگلے ہی دن بھابی کو بھابی کے مائکے سے لینے آئے تھے میں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں ابو اس دن بہت زیادہ غصے میں تھے بھائی نے ساری بات ابو کو بتا دی اور ابو کو بتا رہے تھے کہ نہ جانے کب سے اس کا آسد کے ساتھ چک کر چل رہا ہے یوں یہ ہماری عزت کو نلام کرتی پھر رہی ہے شادی میں بھی آسد کے ساتھ ہی رہی ہے اب مزید میں برداشت نہیں کروں گا بھابی میری طرف دیکھ کر بہشیانہ مسکراہت مسکرا رہی تھی اس کا یہ مکرو چہرہ آج میرے سامنے آئے تھا یہ اندر سے ایسی تھی یہ تو میں جانتی ہی نہ تھی میں تو اسے اپنی خالہ ذات سمجھتی تھی بلکہ اپنی بہن جیسی لیکن یہ میرے ساتھ ایسا کرے گی یہ میں بلکل بھی نہیں جانتی تھی ابو نے مجھے بہت زیادہ مار پیٹ کی اور مجھے کہہ رہے تھے میں نے تمہیں اس دن منع کیا تھا تم اس لڑکے کے سامنے نہیں جاؤ گی تو کیوں تم اس سے ملتی رہی ہو میں ابو سے منت سماجت کر رہی تھی آپی اور امی بھی ابو سے بار بار کہہ رہی تھی کہ تابعنا ایسی نہیں ہے لیکن ابو امی اور بہن کو ہی مارنے کے لیے دوڑے تھے شادی سے اگلے دن ہی گھر میں وابیلا مچ گیا تھا جو گھر تھوڑی دیر پہلے خوشیوں سے بھرا ہوا تھا اب وہاں پر مار پیٹ ہو رہی تھی میں نے سنا ابو فیروز بھائی سے کہہ رہے تھے میں جلدی ہی اس کا بندوبست کرتا ہوں بھائی بولے بندوبست میں نے کر لیا ہے اب بس اس کے نکاح کی تیاری کروائیں کل ہی اس کا نکاح کریں گے اس طرح تو یہ ہماری عزت برباد کر کے رکھ دے گی امی بھائی اور ابو کی منت سماجت کر رہی تھی کہ اس طرح جیسے تم اس کی شادی کر رہے ہو اس طرح تمہاری عزت کا جنازہ اور بھی نکلے گا اور وہ ایسی نہیں ہے اس کے ساتھ ایسا نہ کرو لیکن ابو اور بھائی کسی کی بھی نہیں سن رہے تھے اگلے ہی دن کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے ان میں ایک ادھیر عمر کا آدمی تھا مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ میری شادی کر رہے ہیں وہ تین بچوں کا باپ تھا اور بیوی کو شاید طلاق دے دی تھی وہ شکل سے ہی اتنا وحشی محسوس ہو رہا تھا نہ جانے میرے ابو اور بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے بھائی کی باتوں میں آ کر میری پوری زندگی خراب کر رہے تھے میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور اپنی امی اور بہن سے بار بار کہہ رہی تھی کسی طرح مجھے بچا لیں میں اس آدمی کے ساتھ چادی نہیں کرنا چاہتی امی دیکھیں میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن امی بھی مجبور تھی کیونکہ اگر امی ایسا نہ کرتی تو ابو شاید امی کو ہی طلاق دے دیتے کیونکہ ابو کے غصے کو امی بھی اچھی طرح سے جانتی تھی لیکن بھائی وہ تو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے رہتے تھے بھابی کو ابھی آئے ہوئے دو ہی دن ہوئے تھے کہ بھائی نے ہمارا ساتھ ہی چھوڑ دیا اگلے ہی دن میرا اس آدمی کے ساتھ نکاح رکھ دیا گیا تب ہی نمرا میرے کمرے میں آئی اور بولی یہ لو لینگا پہن لو بہت شوق تھا نا تمہیں شادی کروانے کا دیکھا میری وجہ سے کتنی جلدی تمہاری شادی ہو رہی ہے اب بھگتنا ساری عمر اس وحشی درندے شوہر کو اسد پر نظر رکھے ہوئے تھی تم جانتی نہیں تھی وہ میری بہن کا منگیت رہے اور میں اپنی بہن کی خوشیوں کو تمہارے ہاتھوں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی اتنی بات کہہ کر نمرا بھابی کمرے سے چلی گئی آپی نے روتے ہوئے مجھے وہ جوڑا پہنا کر تیار کیا تھا لیکن میں کسی صورت بھی اس آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی آپی ابھی کمرے سے باہر نکلی اس وقت میری زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا اور میں کبھی بھی اپنی زندگی کے لیے یہ فیصلہ قبول نہیں کروں گی میں یہی سوچتی ہوئی کھٹکی سے باہر والی سائٹ پر اتری تھی اور وہاں سے اپنا بھاری لہنگا سبھالتی ہوئی بھاگ نکلی اس وقت باپ اور بھائی کی عزت کا بھی مجھے ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا جب اب تک عزت بچاتی آئی تو مجھے کیا بدلہ ملا مجھے ذلت اور عصوائی کے ساتھ تین بچوں کے باپ کو دے رہے تھے وہ بھی اتنا وحشی قسم کا انسان تھا نہ جانے اس کے ساتھ میری زندگی کیسی ہوگی میں یہی سوچتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی تھی نہ جانے امی ابو اور بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی میرے دل میں یہ بات بھی بار بار آ رہی تھی لیکن میں کیا کرتی مجھے اپنی زندگی بچانی تھی اور ایسی زندگی کا بھی کیا فائدہ تھا میرا دل چاہتا تھا میں مر جاؤں خودکشی کر لوں میں چلتی چلتی ایک ویران سی جگہ پر پہنچ گئی تھی وہ بھاری لہنگا اٹھائے چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا شام کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے یہ سردیوں کی ٹھٹھراتی رات تھی دن بھر بھی بہت زیادہ دھند رہی اور اب بھی مغرب کی آزان نہیں ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا بہت زیادہ رات ہو گئی ہو ایسی ٹھٹھراتی رات میں ہر کوئی اپنے کمروں میں ہیٹر لگائے رضائی اڑے دکھ کے بیٹھا تھا لیکن میں چلتی چلتی اس ویران سنسان جگہ پر پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی میں ایک درگ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کیونکہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی اتنا زیادہ چلنے کے بعد اب میرے پاؤں دکھنے لگے تھے میں اس برگت کے درگ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی ایک دھاگہ میرے مو پر آ کر گرا میں نے جیسے ہی دھاگہ پکڑا اسے دیکھنے کی کوشش کی تو سرخ رنگ کا ایک موٹا ریشم کا دھاگہ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا میں نے اوپر کی جانب دیکھا وہاں بہت سے دھاگے لٹکے ہوئے تھے میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی ایسا درخت ہے جہاں لوگ اپنی منت و مرادوں کے دھاگے بانتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا سنا اور پڑھا تھا اور شاید یہاں پر سب کی منت مرادیں پوری ہوتی ہیں میں جو ابھی گھر سے روتی ہوئی نکلی تھی اور سارا راستہ رو رو کر حلکان ہو چکی تھی میری آنکھیں رونے کے وجہ سے سوچ گئی تھی یہ سرخ کلر کا جوڑا مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا اس سرخ رنگ کو پہن کے لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ یہ دن ہر لڑکی کی زندگی کا حسین ترین دن ہوتا ہے لیکن میرا یہ حسین ترین دن بہت بھیانک بن گیا تھا اس دھاگے کا معاینہ کرتے ہوئے وہ سارے خواب جو میں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ میری آنکھوں کے آگے دوبارہ سے منڈلانے لگے تھے تو میں نے سوچا جب بہت سے لوگوں نے تو کیوں نہ میں بھی آج منت پانگوں کہ مجھے بھی کوئی ایسا سچی محبت کرنے والا مل جائے کوئی ایسا میری زندگی میں آئے جو میری زندگی کو زندگی بنا دے میں نے وہ دھاگا اٹھایا اور اس برکت کے درک کی ایک ٹینی کے ساتھ بان دیا جیسے ہی میں نے منت پانگی تو ایک عجیب و غریب سا جھٹکا محسوس ہوا ایسے لگ رہا تھا جیسے اس زمین پر زلزل آ گیا ہو میں نے بامشکل درک کو پکڑ کر اپنے آپ کو گرنے سے بچایا تھا لیکن پھر مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مجھے کیا ہوا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی گئی اور اس خواب میں خوبصورت نوجوان ایک بڑی سی کرسی پر میرے ساتھ بیٹھا تھا اور میری اس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی وہ سب کچھ بھول گئی تھی جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ انتہا کا خوبصورت نوجوان تھا میں خواب میں ہی اپنی قسمت پر رش کر رہی تھی ابھی جو کچھ کچھ دیر پہلے روتی بلگتی گھر سے نکلی تھی اب میں ایک حسین و جمین لڑکے کے ساتھ اپنا نکاح ہوتے دیکھ رہی تھی دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں اسی برگت کے درک کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی آنکھ کھلتے ہی وہ خواب بھی جیسے ٹوٹ گیا میں پریشان سی ہو گئی یہ تو صرف خواب تھا اور پوری رات گزر گئی میری زندگی کا اگلا بھیانک دن شروع ہو گیا تھا پوری رات اتنی سردی میں میں نے یہاں گزار دی اور نہ جانے میری قسمت میں اب کیا لکھا ہے اور میں کہاں جاؤں گی میرے لیے تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں میں جاؤں جا کے رہلوں اب گھر سے نکل آئی ہوں واپسی کے سارے راستے میرے لیے بند ہو چکے ہیں اب میرے ابو اور بھائی کسی طرح بھی مجھے ایکسپٹ نہیں کریں گے جتنی ان کی بیزتی ہو چکی ہے اب وہ مجھے زندہ گاڑ دیں گے تب ہی مجھے محسوس ہوا کوئی میرے پہلوں میں بیٹھا ہے میں اگدم سے ہٹ بڑھا کر دوسری سائٹ دیکھنے لگی تو وہی نوجوان جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خواب میں دیکھا تھا وہ میرے بالکل ساتھ بیٹھا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا پریشان کیوں ہوتی ہو میری جان میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے آپ چھوڑے میرا ہاتھ تب ہی اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولا یہ ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکڑ لیا ہے اب اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہارا شوہر تمہارے ساتھ زندگی بھر رہے گا میں اس کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی تب ہی میں بولی آپ کیا کہہ رہے ہیں کون سے شوہر کب شادی ہو ہی میری آپ سے میں تو یہ خواب دیکھ رہی تھی تو اس نے جواب نہیں دیا وہ خواب نہیں تھا وہ حقیقت تھی تم نے یہاں دھاگہ باندھ کے منت مانگی تھی تمہاری وہ منت پوری ہو گئی ہے تم نے ایک محبت کرنے والا شوہر مانگا تھا تمہیں محبت کرنے والا شوہر مل گیا ہے میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تمہاری زندگی میں سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے میری محبت ہمیشہ تمہارے لیے رہے گی اور تم دیکھنا تم بہت خوش رہو گی میرے ساتھ میں بولی نہیں میں اس بات کو نہیں مانتی تمہاری میرے ساتھ کیسے شادی ہو سکتی ہے وہ بولا تم نے دیکھا نا کہ تمہاری میرے ساتھ شادی ہوئی وہ خواب نہیں تھا وہ حقیقت تھی وہ صرف تمہیں دیکھنے میں خواب لگ رہا تھا میں نے جواب دیا لیکن میں تو یہیں اس برگت کے درک کے پاس بیٹھی ہوں تو اس نے جواب دیا تم نے اسے سہانہ خواب سمجھا تھا لیکن یہ سچ میں حقیقت تھی وہ بولا اٹھو میرے ساتھ میرے گھر چلو اب تم میری بیوی ہو اور میری عزت ہو اور میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں تم جانتی ہو پہلی نظر میں تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی میں تمہاری وہ منت پوری کرنے کیلئے آیا ہوں لیکن منت کے ساتھ ساتھ وہ تم سے محبت کرنے لگا وہ میرا ہاتھ پکڑتی ہی ایک انجانے سے راستے کی طرف مجھے لے جا رہا تھا میں دل میں بہت خوش ہو رہی تھی اور اس کے ہمراہ ایسے چل رہی تھی جیسے ایک محفوظ سہارا مجھے مل گیا ہو یہ میرا محافظ ہے اس کے ساتھ چلتے چلتے مجھے تکن کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک عجیب سی ویرانی جگہ پر پہنچا تھا جہاں ہر طرف جھوپڑیاں ہی جھوپڑیاں نظر آ رہی تھی وہ مجھے ایک جھوپڑی میں لے کر چلا گیا تھا اور بولا یہ میرا گھر ہے میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی میں جو ابھی اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجائے ہوئے تھی کہ یہ ایک بہت امیر زیادہ ہوگا اور میرے لیے بہت کچھ کرے گا اتنا خوبصورت ہے دیکھنے میں ہی لگتا ہے کہ یہ بہت امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ تو ایک جھوپڑی میں رہتا تھا ابھی وہ بولا کیا تم اس جھوپڑی میں میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی میں نے جواب دیا کہ محبت سچی ہو تو جھوپڑی بھی محل سے بڑھ کر ہوتی ہے اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں اس جھوپڑی میں بھی تمہارے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار لوں گی کیونکہ مجھے صرف سچا پیار کرنے والا چاہے جو میرے دکھ چک کا ساتھی ہوں جو میری ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائے تو وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا آؤ میرے ساتھ وہ مجھے اس جھوپڑی کے اندر لے کر چلا گیا وہ جھوپڑی جو باہر سے جھوپڑی نظر آ رہی تھی اندر جاتے ہی میں حیران رہ گئی یہ تو سچ میں ایک خوبصورت محل تھا یہ جھوپڑی نہیں تھی وہاں پر بہت زیادہ لوگ اس نوجوان کی خاطر توازہ کرنے لگ گئے تھے ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا تھا بہت اچھے سے میرا استقبال کیا گیا بہت سے پھول چھت سے برسائے جا رہے تھے میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ گھر تو بالکل جھوپڑی تھی تو پھر یہ خوبصورت محل کیسے بن گیا وہ بولا تم کہہ رہی تھی نا جب محبت سچی ہو تو جھوپڑی میں بھی میرے ساتھ رہ لوگی اب محبت سچی تھی اس لئے جھوپڑی محل بن گئی ہے دراصل وہ بہار سے نظر آنے والی جھوپڑی جھوپڑی نہیں تھی وہ ایک محل ہی تھا یہ میرا محل ہے جہاں تم شہزادیوں جیسی زندگی گزارو گی یہاں تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا کوئی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اس نے مجھے یہ بات کہتے ہوئے گلے سے لگا لیا میرا دل تھا میں اس کے سینے سے لگ کر خوب جی بھر کر رو لوں شاید جو آنسو میری آنکھوں سے نکل رہے تھے یہ خوشی کے آنسو تھے وہ میری آنکھوں سے آنسو ساف کرتے ہوئے بولا نہیں رونا نہیں اب اگر تم رو گی تو تمہارے ساتھ ایک آنسو کا مجھے حساب دینا پڑے گا کیونکہ اب تم میری ہو اور میں اپنی محبت میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دے سکتا میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرہ دی تھی وہ مجھے لے کر ایک خوبصورت سجے دچے کمرے میں گیا اس کمرے کو بہت زیادہ خوشنما اور خوشبو دار پھولوں سے سجایا گیا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے دل لگا کر اس کو سجایا گیا ہو تب ہی وہ بولا تمہیں پتا ہے یہ ساری ڈیکوریشن میری پسند کی ہے میں شروع سے کہتا تھا جب میری شادی ہوگی تو میں اپنے کمرے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گا اور دیکھو آج میں نے وہ کر دیا میں اس کی طرف دیکھ کر بولی لیکن اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اس نے جواب دیا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے میں ہر کام جلدی کر دینے کا عادی ہوں اس نے مجھے بیٹ پر بٹھا دیا تھا تب ہی دو خوبصورت دو شزائیں ہاتھ میں کھانا لیے آئیں اور ٹری خود با خود میرے آگے آگئی تھی وہ میرے پاس بیٹھا اور بولا کھانا شروع کرو میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہو بولی کیا سچ میں میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اس نے جواب دیا ہاں پاگل کیسی باتیں کر رہی ہو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم دونوں کی شادی ہو رہی تھی تم نے جو منت مانگی تھی اس کی مراد اللہ نے پوری کر دی ہے تمہاری میرے ساتھ سچ میں شادی ہوئی ہے ہم دونوں کا نکاح پڑھا جا چکا ہے اب ہم دونوں شرعی طور پر میع بیوی ہیں اور ایک دوسرے پر پورا حق رکھتے ہیں اب میں دل سے مسکرا دی تھی اس نے کھانے کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر میرے موں میں ڈالے مجھے ایسے لگ رہا تھا دنیا بھر کی محبت میرے قدموں میں آگری ہو یہ شخص جو کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا جس کو میں جانتی تک نہیں تھی یہ میرا شوہر تھا مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا یہ میں جانتی نہیں تھی لیکن اس کی محبت پا کر میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی تب ہی اس نے کھانے کی ٹرے ہوا میں لہرا دی اور وہ خود بخود باہر چلی گئی اب مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے وہ بولا یہ تمہاری دنیا نہیں ہے یہ الگ دنیا ہے یہاں پر ہر چیز انوکی ہی تمہیں نظر آئے گی تب ہی اس نے پھولوں کا ایک گلدستہ میرے آگے پیش کیا اور بولا یہ میری طرف سے حکیر سا تحفہ ہے لیکن اس سے بڑے بڑے تحائی بھی تمہیں دوں گا اسے قبول کرو کیونکہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بیوی کو سب سے پہلا تحفہ کوکاف کا مشہور باگ کے پھول دوں میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کوکاف یہ تو جنات کے رہنے کی جگہ ہے وہ بولا ہاں تو پھول تو پکڑو پہلے تحفہ تو قبول کرو پھر بعد میں سوال جواب کرنا میں نے جیسے ہی وہ پھول پکڑے تو میں نے انہیں سونگھا ایک انتہائی دلکش سی خوشبون پھولوں سے میرے نتنوں تک جا رہی تھی تب ہی میں بولی بہت خوبصورت پھول ہیں مجھے بہت پسند آیا آپ کا تحفہ اس نے جواب دیا پوچھو گی نہیں میں نے تمہیں یہ پھولوں کا تحفہ کیوں دیا میں نے جواب دیا نہیں بتائیں کیوں دیا وہ بولا یہ تحفہ ہم جنات اپنی محبت کو اپنی بیوی کو پہلے دن ضرور دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جتنے یہ پھول آپ اپنی بیوی کو دیں گے آپ کے ہاں اتنے بچے ہوں گے اس کی اس بات پر میں شرما کر رہ گئی تھی وہ بولا نہیں مزاق نہیں کر رہا بچے تو ہمارے ہوں گے لیکن جتنے تم چاہو گی تو وہ بولی میں تو ابھی تک تمہارا نام نہیں جانتی اور کیسے میرا تم سے نکاح ہو گیا وہ بولا میرا نام شرجیل ہے پھر مجھے یاد آیا ہاں جب میرا نکاح ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہی ہوں تب نکاح خان شرجیل کا نام پھکا رہا تھا جب میں نے تین دفعہ قبول ہے بولا تھا شرجیل میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میری پیشانی پر اپنی مہارے محبت لگا دی میں اس کی محبت پا کر بہت خوش ہو رہی تھی اب اس نے مجھے بتایا کہ وہ انسان نہیں وہ جن زیادہ ہے لیکن مجھے اس کے جن زیادہ ہونے پر کوئی اتراز نہیں تھا لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں تحفے میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتی میں صرف تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے میرے ماباپ کے پاس لے جاؤ اور انہیں جا کے بتاؤ کہ تم نے مجھ سے شادی کر لی ہے اور میں اپنی سچائی ثابت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ اپنے ماباپ کی نظروں میں بری بن کر نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ بولا اس کی تم فکر نہیں کرو میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس لے کر جاؤں گا اور تمہارے ماباپ کے سامنے ساری اصلیت لے کر آوں گا کہ تم ایسی بلکل بھی نہیں تھی تم بلکل پاکیزہ ہو اس لیے تو تم میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہو میں شروع سے خواب دیکھتا تھا کہ میں ایک شہزادی شکل لڑکی سے شادی کروں گا جو بہت خوبصورت ہوگی اور ہمیشہ میرے دل پر راج کرے گی میں اسے بولی ایک اور خواہش پوری کرو گے تو وہ بولا جناب ہم پیدا ہی آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہوئے ہیں آپ پورا حق رکھتی ہیں ہم پر تو بولی کیا کہنا چاہتی ہے تب ہی میں بولی میں یہاں کوکاف میں نہیں رہنا چاہتی بلکہ میں انسانی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں وہ بولا ٹھیک ہے مجھے اس پر کوئی اطراز نہیں یہ کوکاف میرا آبائی علاقہ ہے یہاں پر میں آتا رہوں گا لیکن تمہارے ساتھ انسانی دنیا میں ہی رہوں گا لیکن ابھی تم میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرو میں تم سے بہت رومنٹک باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہماری زندگی کی ابتدا ہونے جا رہی ہیں آج کی رات کو بہت خوشگوار بنانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے تمہیں بہت سا پیار کرنا چاہتا ہوں کیا اس کی اجازت دوگی یہ چھوٹا سا تحفہ ہی تو تم سے مانگا ہے تب ہی میں نے شرماتے ہوئے اپنا موس کے سینے میں چھپا لیا تھا شرجیل نے اپنے دونوں وازوں میں مجھے سمیٹ لیا تھا اگلی صبح میں اور شرجیل ہم دونوں ہی بہت خوش تھے کیونکہ شرجیل مجھے لے کر انسانی دنیا میں جا رہے تھے لیکن میں ڈر رہی تھی کہ ناجانے ابو اور بھائی میرے ساتھ کیا کریں گے میرے ساتھ میرا محافظ تھا اس لیے مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور میں نے اپنی پاکیزگی اپنے باپ اور بھائی کے سامنے لانی تھی میں ہمیشہ ان کی نظروں میں خود کو گرا ہوا محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی تب ہی مجھے شرجیل لے کر انسانی دنیا میں آ گیا گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو باہر بھائی آئے بھائی مجھے شرجیل کے ساتھ دیکھ کر آگ بگولا ہوئے اور بولے آگئی ہو منحوس مو کالا کروا کے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں مجھے پہلے ہی پتا تھا پہلے اسد کے ساتھ چکر چلا رہی تھی اور اب یہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تو پھر شرجیل بولے ایک لفظ اور نہیں آپ تابندہ کے بھائی ہیں اس دیم میں ہیا کر رہا ہوں تابندہ ایسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو ساری حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں یہ تو بے سہارا تھی میں نے اسے سہارا دیا یہ تو مجھے جانتی بھی نہیں تھی لیکن اب میں اس کا شوہر ہوں اور اس کا محافظ ہوں کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تب ہی ابو اور میرے بہن بھابی بھی شور سن کر باہر آ گئی تھی ابو مجھے دیکھتے ہی بولے یہ یہاں کیا لینے آئی ہے ہماری عزت کا جنازہ تو یہ نکال ہی چکی ہے تب ہی شرجیل بولے دیکھیں میری بات سنیں آپ کو حقیقت نہیں بتائی گئی آپ کو غلط بات بتائی گئی ہے آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گے کیونکہ اب میں آپ کا داماد ہوں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں لیکن ابو بہت زیادہ غصے میں تھے پھر نہ جانے شرجیل نے کیا کیا ابو کہنے لگے تم دونوں اندر آ جاؤ شرجیل نے پوری ویڈیو جو جو بھابی نے باتیں کی تھی وہ ساری اور جو میری عصد کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ایک ویڈیو کی شکل میں ابو اور بھائی کو دکھائی بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا بھائی بھابی کو طلاق دینا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی بھابی سے غلطی ہو گئی تھی اب انہیں اتنی بڑی سزا نہ دے اور بھابی پشتا رہی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ کہہ رہی تھی صرف اور صرف اپنی بہن کی خوشیاں بچانے کے لیے میں ایسا کر رہی تھی مجھے لگتا تھا کہ ایسا چاہد میری بہن سے شادی کے لیے انکار کر دے گا اور وہ تابندہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا میں جانتی تھی کہ تابندہ کا اس میں کوئی قصور نہیں تابندہ اسے بار بار منا کر رہی تھی بھابی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا لیکن سب حیران تھے کہ شرجیل کے پاس یہ سب ویڈیو کہاں سے آئی لیکن شرجیل نے سب کو مطمئن کر دیا تھا اپنے جہدو سے ابو نے مجھے اور شرجیل کو دل سے قبول کر لیا تھا لیکن شرجیل مجھے وہاں زیادہ دیر لے کر نہیں رہنا چاہتے تھا تو وہ بولے چلو اب گھر چلتے ہیں میں نے شرجیل کو اس کا وعدہ یاد کروایا تو وہ بولے بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں اپنے گھر چلتے ہیں میں اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی اس نے امی ابو کو اپنے گھر کا اڈریس بتا دیا اب ہم اسی انسانی دنیا میں ایک بہت خوبصورت گھر میں رہ رہے ہیں شرجیل کی امی ابو جو کہ جنات ہیں وہ بھی کبھی کبھی ہمارے پاس آتے ہیں اور رہ کر جاتے ہیں مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میری شادی جنات میں ہوئی ہے میرا شہر ایک جن زادہ ہے کیونکہ شرجیل مجھے بے حد محبت کرتے ہیں ان کی اتنی محبت پا کر مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی لڑکی ہوگی ہی نہیں کبھی کبھی ہم دونوں کوکاف جاتے ہیں اور وہاں مجھے بالکل شہزادیوں جیسا پروٹوکول دیا جاتا ہے اب جب کبھی بھی ہم کوکاف جاتے ہیں شرجیل اسی کوکاف کے باغ سے مجھے پھول توڑ کر دیتے ہیں اور مجھے بار بار اسی بات پر چھیڑتے ہیں کہ ہمارے اتنے بچے ہوں گے لیکن ابھی تک ہم دونوں کی کوئی اولاد نہیں کیونکہ ہمیں ایک جنات علم نے بتایا کہ ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں ہم دونوں کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتے لیکن شرجیل کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں میں خود سے سوچتی ہوں کہ شرجیل کو اولاد کی کتنی خواہش ہے لیکن اب یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتے لیکن شرجیل مجھے پیار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ میرے بچے میری بیوی میرا سب کچھ تم ہو میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار دینا چاہتا ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی میرے پاس تم تو ہو سب کچھ تم میرے پاس ہے میری امی ابو بھی میرے گھر آتے جاتے ہیں میری بہن کی بھی شادی ہو چکی ہے میں اب بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے شرجیل کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا آگے میری زندگی میں کیا ہوگا میں یہ نہیں جانتی لیکن اس وقت بھی میں شرجیل کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں شرجیل کے محبت مجھے ہر روز نئی زندگی دیتی ہے بس میں اسی میں خوش ہوں دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ